بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر روز نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر حال کی اوپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے عورت کی کیا کیفیت تھی عورت کو وراست کا کوئی حصہ نہیں ملتا تھا عورت کے مقصود سیام میں وہ گڑھ میں نہیں رہ سکتی تھی عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر بچی پیدا ہوتی اس کو زیندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا اور کیسر و کسرہ کے اندر یہ رواج تھا کہ لڑکی جب جوان ہو جاتی اسے بڑی خواہشات کا نشانہ بنایا جاتا عورت کی یہ حالت تھی کہ اس کی اکاد استعمال شدہ کپڑے کی طرح تھی جیسے استعمال کیا اور ٹھینک دیا میرے پیارے بہنوں بائیوں آج کا جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ سن کر آپ کا دل خون کے آنسو دو پڑے گا عورت کی یہ حالت تھی کہ عورت کو بزار میں کھڑا کر کے اس کی بولیاں لگائی جاتی تھی ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور میرے نبی نے فرمایا اے دنیا کے لوگو عورت کو عام سمجھنے والوں عورت کی چار حیثیتیں ہیں عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے عورت اگر تیری بہن ہے تو تب بھی تیری آبرو ہے عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ اس کا خیال رکھنا تیری ذمہ داری ہے یہ تم پر واجب ہے عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ جنت جس کی تلاش میں ساری دنیا ماری ماری پھرتی ہے میرے آقا جب دنیا میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بتا تُو نے کیا کیا ہے اس نے کہا کہ میرا بہت بڑا گناہ ہے میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے زمینوں سے بھی بڑا ہے کیا مجھے معافی مل سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تُو نے زنا کیا ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا گناہ زنا سے بھی بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے شراب پی ہے اس نے کہا میرا گناہ شراب سے بھی بڑا ہے پھر آپ نے فرمایا کیا تم نے جوا کھیلا ہے اس نے کہا میرا گناہ جوے سے بھی بڑا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کونسا ایسا گناہ ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا ہے زمین سے بھی بڑا کائنات سے بھی بڑھا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں ابو جہل کا پیروکار تھا میرے علاقے میں بھی ابو جہل کا یہ دستور تھا کہ جب بچی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا میرے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی چودہ سال بیٹھ گئے چودہ سال کے بعد میری ایک بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا یہ ہماری پہلی اولاد ہے ہم اس کو دفن نہیں کریں گے حالانکہ حکومت کا اعلان تھا بچی کو دفن کر دیا جائے کہیں بڑی ہو کر اس کو کوئی لینے نہ آ جائے کوئی ہمارا داماد نہ بن جائے کوئی ہماری ناک کاٹنے والا نہ آ جائے تو میں نے فیصلہ کیا کہ بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیں دو سال بیٹھ گئے تین سال بیٹھ گئے چار سال ہو گئے یہاں تک کہ بچی باغنے لگی بچی ہمیں بہت پیاری لگتی تھی جب میں گڑ جاتا تو بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی میری ساری کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی لیکن ایک دن وہ کہتا ہے کہ مکہ کے چوکبر ابو جہل نے میرا گریبان پکل لیا اس نے کہا تیرے گڑ میں بچی ہے اور تو نے اس کو دفن نہیں کیا آج ہی میرے بندے آئیں گے اور اس کو دفن کر دیں گے میں نے وعدہ کر لیا کہ میری کل کو کہیں ناک نہ کٹ جائے میں گر آیا میں نے نیت کر لی کہ آج ہی بچی کو زیندہ دفن کر ڈالوں گا میں نے اس کی ماں کو نہیں بتایا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے میں نے اس کو صرف یہ کہا کہ بچی کو تیار کر دو میں اس کو اس کے مامو کے پاس لے کر جاؤں گا اس کو وہاں پر چھوڑ کر آ جاؤں گا کہیں ابو جہل جلاد آ کر میری بچی کو زبا نہ کر دے اس کی ماں نے تیار کر دیا اس کو دبٹا پہنایا اس کے کپڑے بدلے اس کو گسل کر آیا اس کی آنکھوں میں سنما لگایا میں جب چلنے لگا تو اس کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور سینے پر اٹھا کر لے جا رہا تھا ایک قدال جو کہ دروازے کے پاس تھی وہ بھی میں نے اٹھائی اس کی ماں کو پتا نہ چلا وہ سمجھتی رہی کہ میرے بائی کے پاس یعنی اس کے مامو کے پاس لے کر جا رہا ہے لیکن کہتا ہے کہ میرے دل میں بڑائی تھی میں اس بچی کو اٹھا کر جنگل میں لے جاؤں گا پہاڑوں پر لے گیا وہ بچی کہتی ہے اباجان اس لاکے میں تو میرے مامو کا گڑ نہیں ہے وہ پریشان ہو گئی میں نے اس کے مو پر تماشا مارا اور وہ خموش ہو گئی پہاڑ کے دامن میں میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دی میں قبر کو کھودتا تھا وہ بچی کہتی تھی کہ اباجان کیا کرتے ہو میں نے کہا خموش ہو جاؤ خموش ہو جاؤ وہ لڑکی خموش ہو جاتی جب میں قبر کھود رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ گڑا میرے لیے کھود رہا ہے مجھے اس میں دفن کر دے گا اس بچی نے ڈپٹے میں مٹی ڈالی اور گڑا کھودنے میں میری مدد کرنے لگی تھوڑی دیر بعد اس کو اٹھا کر جب میں نے گڑے میں رکھا تو وہ بچی رو پڑی اور روڑو کر کہنے لگی کہ میرے اباجان اگر اسی طرح مجھے دفن کرنا تھا تو مجھے گڑ میں بتا دیتے میں اپنی ماں کو آخری سلام تو کر دیتی جب یہاں تک وہ پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے وہاں بیٹھے سارے صحابہ رو پڑے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روڑ رہے ہیں اس لیے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بیج دیے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسوں بے رہے ہیں وہ آدمی کہتا جا رہا تھا اے اللہ کے رسول اس بچی کو اٹھا کر جب میں گڑے میں رکھنے لگا بچی رو پڑی میں نے اس کی پکار کو نہیں دیکھا میں اس کو رکھنے لگا بل آخر وہ بچی کہتی اے میرے پیارے ابا جان مجھے چھوڑ دیں میں ساری زندگی تیرے گھر میں نہیں آؤں گی میں ساری زندگی اس علاقے میں نہیں آتی میں جنگلوں میں وقت گزار کر اپنا گزارہ کل لوں گی میرا جرم تو کوئی نہیں ہے میرا قصور تو کوئی نہیں ہے میں نے کبھی تیرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی وہ چیکتی رہی لیکن میرے دل میں ابو جہل کا ڈر تھا میں نے بچی کو قبر میں ڈال دیا اور اس کے سینے پر ایک باری چٹان رکھ دی اور اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی اے دنیا کے سردار اے رحمت اللی العالمین اے سرکار دو عالم اے اللہ کے رسول آج میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں کیا میرا یہ گناہ ماف ہو سکتا ہے جس دن میں نے اس بچی کو گڑے میں رکھا تھا یعنی کہ اس کو زیندہ دفن کیا تھا اس دن کے بعد روزانہ خواب میں میری بچی مجھے آ کر ملتی ہے اور میرے سامنے کہتی ہے ابا جان قیامت کا دن ہوگا اللہ کی دالت ہوگی میرا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا اور میں کہوں گی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج چالیس دن ہوگئے مجھے نید نہیں آتی میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اس لیے کہ آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت اللہ العالمین ہیں اتنے بڑے گناہ کی مجھے معافی کیا مل سکتی ہے میرے بائیو آقا او دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتیں سنکا رو رہے تھے صحابہ کرام رو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جڑ رہے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان تُو نے بڑا ظلم کیا تُو نے ارش ہلا دیا تُو نے زمین ہلا دی تُو نے پہاڑ ہلا دیے تُجھے ترس نہیں آیا جب وہ بچی روتی تھی تُو نے اپنا ہاتھ کیوں نہیں روکا تُو نے اسے قبر میں اتارا وہ رو رہی تھی کہہ رہی تھی اے اباجان میرا کیا قصود ہے تُو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا جب تُو نے اس کے سینے پر پتھر رکھا تُو جہے ترس نہیں آیا وہ مسوم جان ترکتی رہی تُو ظلم کرتا رہا لیکن یاد رکھ میں رحمت اللہ علیہ وآلہمین ہوں اگر آج تُو سچے دل سے توبہ کر لے میرا قلمہ پڑ لے میں اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہوں کہ وہ رحمت اس گناہ سے بہت بڑی ہے اس زیادتی سے بہت بڑی ہے کہ تُو سچے دل سے قلمہ پڑے گا تو میں اس گناہ پر معافی کی چادر پھیر دوں گا اور یاد رکھ آئندہ قیامت تک کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ میری امت میں جو دو بچیوں کی تربیت کر کے جوان کر کے ان کی اچھی طرح شادی کرے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جنت کا اعلان کرتا ہوں اس لیے کہ میں عورت کے لیے دکھی بچیوں کے لیے بے سہارا لوگوں کے لیے جو بے گوڑ کفن کبروں میں اتار دی گئیں میں محمد اللہ کا نبی اس کے لیے بھی رحمت اللی العالمین بن کر آیا ہوں میں تمام جہانوں کے لیے رحمت اللی العالمین بن کر آیا ہوں میرے پیارے دوستوں آج عورتوں کو جانوروں کو انسانوں کو جتنے بھی حقوق ملے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیئے ہیں ایسے حقوق نہ تو کوئی دنیا میں نہ پوری کائنات میں قیامت تک کوئی دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دے گا اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ بس فرما دیا اس کے آگے تمام مسلمانوں کا سرے خم ہیں موسیقی 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 موسیقی